بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معلومات ہے آما کی تیچے مس فرحین اور میں تمام بچوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں آج ہم آپ کی کتاب کا نیا باب شروع کریں گے جو کہ ہے باب نمبر چھے اور اس کا نام ہے ہمسائیگی کیا نام ہے اس کا ہمسائیگی جس کو انگریزی میں نیبر ہڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ آپ کے ہمسائی میں جو بھی علاقے جو بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کو ہمسائیہ یا ہمسائیگی یا انگریزی میں نیبر ہڈ بھی کہا جاتا ہے آج میں آپ کو اس سبق کا مکمل تارف کرواؤں گی تو پیارے بچوں یہ تمام حاصلاتیں تعلوم ہیں جو کہ آپ کے والدین اور اساسا کے سمجھنے کے لیے ہیں کہ جب آپ یہ باب مکمل کریں گے تو آپ یہ تمام ایمپورٹنٹ یا اہم جو باتیں ہیں وہ سیکھ جائیں گے تو پیارے بچوں جب ہم سبق نمبر ایک پڑھیں گے تو بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک محلے میں رہنے والے بہت سے خاندان یا ایک پڑوس بناتے ہیں ان کے گھر کی اور ان گھر کی وضاحت بھی آپ کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے پڑوس کی وضاحت کریں گے کہ لوگ کھیتوں دکانوں گلیوں پارکور کھیل کے میدانوں وغیرہ کے لحاظ سے کیسے رہتے ہیں اور محلے کی تصویر اور نقشے پر اہم مکانات کی آپ نشاندہی بھی کر سکیں گے سبق نمبر تیر میں مختلف قسم کے مکانات ہیں جیسے کہ بنگلہ مٹی سے بنے کچھے گھر جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ جھومپڑی اور اپارٹمنٹس وغیرہ کی بھی آپ شناخت کر سکیں گے سبق نمبر چار میں مختلف قسم کے جو مکانات ہیں انہی کے بارے میں ہم دوبارہ بات کریں گے اور سبق نمبر پانچ میں آپ اپنے گھروں اور محلے کو ساف ستھرہ رکھنے کے خیال کو سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے تو پیارے بچوں یہ وہ تمام حاصلاتیں تعلوم ہیں جن کو ہم ہر سبق میں جو ہے وہ ایک ایک کر کے مکمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ سبق پڑھنے میں بہت مزا آئے گا اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اپنے ایڈ گیڈ کے لئے ان کا خیال رکھے گا بہت شکریہ